کرناٹکا سٹیٹ میں پرٹیکلرلی میناریٹی سلوگوں کے لیے آئی ایم ای کمپنی ایک ایسا بدنما داغ ہے ایک ایسی بڑی بیماری ہے جس نے ہزاروں زندگیوں کو برباد تو کی خود بھی برباد ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے پولیٹیکل لیڈرز جو کرناٹکا میں کئی سارے برسوں سے جو بڑے بڑے عوضے پر قائم رہتے تھے ان کو بھی اس نے نیچے اتار کے پھیک دیا ہے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج صبح چھے بجے سینٹرل گورنمنٹ کی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے چام راج پیٹ کے ایم ایل اے اور ایکس منسٹر بیزر زمیرہ مات خان اور کرناٹکا کے فارمر ایم اے اور ایکس منسٹر روشن بیک دونوں کے گھر پہ اٹھے ٹائم پچیس ویہیکلز میں آ کر چھاپا مارا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایم اے کیس کو لے کر ان کے پاس جو ڈاکیومنٹ جو موصول ہوئے ہیں اس میں یہ ثابت ہو ہوتا ہے کہ زمیرہ مات خان اور روشن بیک دیریکلی منصور کے ساتھ شامل ہیں اور کئی سارے اررگلر جو فینانشل جو ٹرانزیکشن ہوئے ہیں اس کے ڈاکیومنٹ سے ان کے ہاتھ کو لگے ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں اگر روشن بیک کے ہم بات کریں تو اتنے بڑے عوضے پر اتنے بار منسٹر رہنے کے باوجود بھی اگر آپ کو پتا ہوگا کوئی بیس پچیس سال پہلے ان پر ایک کیس لگا تھا جو کریم تیلگی کا جو کیس لگا تھا جو نقلی پیپر جو ہوتا ہے سٹیم پیپر کا جو ریکٹ ہوا تھا وہ اتنا بڑا تھا اس سے بھی وہ بری ہو کے نکل کے آگئے تھے لیکن انفرچونیٹلی ایم اے کمپنی ایکس منسٹر روشن بیک کے لیے اتنی بری ثابت ہو گئی کہ وہ پہلی بار پچھلے تیس سال میں شواجنگر میں یمیلے سے کانٹیس کرنے سے بھی محروم ہو گئے وہ ان کے پر کیس چلا کرناٹا کا گورنمنٹ کو ہائی کورٹ نے ان کے سارے پروپیٹیز کو زب کرنے کے لیے آورڈر بھی دیا لیکن کرناٹا کا کی گورنمنٹ نے ڈیلے کیا پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی سٹیٹ گورنمنٹ پہ کہ اگلے آٹھ دن میں روشن بیک کے پروپیٹیز کو کانفیسکیٹ کیا جائے پھر گورنمنٹ آف کرنے ایکشن میں آتے ہوئے کئی سارے پروپیٹیز اگر آپ جو ہم گھر کے پیچھے دیکھیں گے میرے پیچھے جو گھر ہے اس کو لے کر کئی سارے پروپیٹیز کو کانفیسکیٹ کیا اگر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سورس سے کہ پچھلے ایک مہینے سے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ٹیم بینگلور میں پورے کرناٹا کا میں یہاں پہ مقام لگا کر اس کے سارے آفیسرز زمین آمد خان کے دونوں پر وہ ایک پوری طرح سے کر رہے تھے آج صبح جو سینٹرل گورنمنٹ کے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ سے چامرہ سپیٹ کے امیلے اور ایکس منسٹر زمین آمد خان ان کے گھر پر جو ریڈ ہوا اس بارے میں بات کرنے کے لئے آج ہمارے پاس چامرہ سپیٹ حلقے کے ہی ایک بڑے کانگریس کی لیڈر جناب علطاف صاحب ہمارے ساتھ آئین سے بات کرتے ہیں سر آج جو ریڈ ہوا ایڈی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ان کے ڈاکیمنٹس موصول آت ہوئے ہیں ایر ریگولر ٹرانزاکشنز کو لے کر اسی لئے ہم نے ایک بہنے کی پرپریشن سے لے کر ہم نے ریٹ کیا ہے لیکن آپ کانگریس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس سینٹرل گورنمنٹ ایڈی کو میسیوز کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ کو ایک چیزی بات باتنا چاہتا ہوں جب روشن بیک ساپ کو اور ان کو نوٹیس دے کر بلایا گیا تھا اسٹے میں روشن بیک ساپ کا پروف ملنے میں آرشت کر کر جائل کو بھیجے اگر اس دن رمیر آمد ساپ کا کچھ پروف رہتا تو ان کو بھی جائل کو بھیجتے اس دن واپس نہیں بھیجتے تھے تو یہ شادیش لگ رہی ہے مجھے یہ جو ایم ایکیس کو جو ریلیٹڈ جو ایڈی کا ریٹ پڑا ہوا ہے ایم ایکیس میں جو منصور نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک زمین کے ڈیلنگ کو لے کر کہ کم داموں والی زمین کو ہائی پرائس میں یہ جو ٹانزیکشن ہوا ہے آج ہمارے پاس سارے اس کے ڈاکنیمنٹس محصول ہوتے اسی لئے ہم نے یہاں پر بھی چھاپا مارا ہے اور روشن بیک کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے اس میں بی جے پی لیڈرز کا لینا دینا رہی ہے بی جے پی ہائی کمینڈ کہہ رہی ہے شلو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بی جے پی لیڈر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں ہے لیکن یہ سادش لگ رہی ہے اس لئے سادش لگ رہی ہے کہ روشن بیک صاحب کو جہل کو بھیجا تھا زمین آمد کان صاحب کو گھر کو بھیجے تھے اب کیا وہ ایک دم اچانک چینج ہو گیا ہے جو ان کو گھر کو رائٹ کیا ہے وہ کیا ڈاکیمٹس مل گیا ہے جو منصور مین اپرادی ہے جو مسلمانوں کی لاکھوں کوڑڑو روپا ہے جو مسلم قوم کو برباد کیا ہے اسی کو بیل دے دیئے تو کون سی انسائنیت کی بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی بارہ بجے KPCC کے پریسیڈنٹ ڈکے شیخمار نے بھی پریسی ریلیز کیا انہوں نے بتایا تھا کہ کونزین پہلے زمین آمد نے کلاریفیکیشن ایڈی کو پہلے ہی دے دیا تھا دوبارہ اگر آج یہ کر رہی ہے تو یہ دیرکلی ہوم منسٹر عمید شاہ کی طرف سے کانگریس کو اگلے الیکشن میں ہرانے کی ایک سازش گھرے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں ابھی اسٹیٹ اور سنٹرل ٹوٹل فلاپ لے چکی ہے اس لئے ان کی سازش تو کریں گے نہ الیکشن تک جو ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں پاور ہے ایڈی ان کے ہاتھ میں ہے سی بی ان کے ہاتھ میں ہے خانون ان کے ہاتھ میں جو چاہے کر سکتے ہم اسے ویلکم کریں گے پیچھے نہیں اٹیں گے اس کو ڈٹ کو جواب دیں گے اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر کسی بھی حال سے اگر ایڈی جو صبح کے چھے بجے سے اگر ایک مہنے کی تیاری تو اگر کسی بھی ریزن سے انفورٹنیٹلی اگر یہ ارسٹ آگریہ ایسا کرتے ہیں تو کانگریس کا اگلا خدم ہاں پر کیا رہے انشاءاللہ جو خانون کے چوکٹ کے اندر جو بھی آئے گا ہم لڑیں گے خانون کے حساب سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ یہ تو بھی لگے چاہتا ہوں 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 چاہتا ہوں